ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوں مجھے انہوں نے ٹکٹ دے کے جو اعزاز بخشا جو عزت بخشی میں اس پہ ان کی مشکور ہوں اور اپنے حلقہ کی عوام جنہوں نے عمران خان پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جتوایا میں اپنے حلقہ کی عوام کی بھی بہت مشکور ہوں میں اپنے رب سے اہد کر کے آئی ہوں انشاءاللہ لڑوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین جنابی سپیکر میں اپنے حلقہ پی پی دو ساتھ ساٹھ کی منتخف ایم پی اے ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے ماں باپ کی دعاوں اور اپنے لیڈر عمران خان کے اعتماد اور مجھے بخشے ہوئے اعزاز کے میں ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوں مجھے انہوں نے ٹکٹ دے کے جو اعزاز بخشا جو عزت بخشی میں اس پہ ان کی مشکور ہوں اور اپنے حلقہ کی عوام جنہوں نے عمران خان پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جتوایا میں اپنے حلقہ کی عوام کی بھی بہت مشکور ہوں جنابی سپیکر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح آپ نے باقیوں کو ٹائم دیا ہے تو قائلی مجھے بھی آپ پندرہ منٹ کا ٹائم دیں گے تاکہ میں اپنے حلقہ کے ایشوز پر بات کر سکوں مجھے یہاں پر کسی کی خوشحامت کا صفحہ پڑھ کر اپنی سپیشل سیٹ نہیں لینی ہے مجھے اہم ایشوز پر بات کرنا ہے میں اپنے رب سے اہد کر کے آئی ہوں جنابی سپیکر میں اپنے رب سے اہد کر کے آئی ہوں کہ جہاں تک انسانی کوشش کام کر سکتی ہے میں اپنے حلقہ کے عوام کے مسائل کے حل تک انشاءاللہ لڑوں گی اور جنابی سپیکر میرا حلقہ تو ویسے ہی مسائل کا مسائلستان ہے مگر میں آج کچھ اہم ایشوز پر بات کرنا چاہتی ہوں جنابی سپیکر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز صحت ہے مگر بدقسمتی سے صحت کے فنڈز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور پھر لاہور سے ہوتے ہوئے میرے حلقہ تک پہنچتے ہوئے انجانی سی یخ بستہ تھنڈ کا شکار ہو کر سکڑ جاتے ہیں یا تو میٹرو بسوں کی نظر ہو جاتے ہیں یا پھر سینکڑوں عرب کی اورنج ٹرین کہاں وہ خان صاحب کی انسانیہ سے محبت کا شہکار صحت کار اور کہاں تخت لاہور کے لولے لنگڑے پروجیکٹس جو میرے وسیب کے بنیادی حقوق بکھا جاتے ہیں جنابی سپیکر میں اب اپنے حلقہ کی عوام کا پورا پورا حق لے کر جاؤں گی جنابی سپیکر میری پہلی گزارش ہے کہ میرے حلقہ پی پی دو سو ساٹھ کے شیخ زید ہسپتال کہ ٹراما سینٹر کی تعمیر کے لیے فنڈز کی ترجیحی بنیادوں پر تا فرہامی یقینی بنائی جائے اس کے ساتھ تاکہ وہاں کے عبادی کی صحت کے مسائل بھی حل ہوں ایسا نہیں کہ انہیں ساٹھ کلومیٹر فاصلہ تیہ کر کے رحمیار خان جانا پڑے اور خدا نہ کرے کوئی ایکسپائر ہو جائے جنابی سپیکر بدقسمتی سے حلقہ کے بے تہاشا سکولز ایسے ہیں جو تیس چالیس سالوں سے اپ گریڈ نہیں ہوئے یا کروائے ہی نہیں گئے ٹیکنیکل مسٹیک یہ کر دی گئی کہ جہاں ہائی سکول ہے ہی نہیں وہاں عوامی پریشر کی وجہ سے کالیج بنا دیا گیا ہے جنابی سپیکر مگر کالیج میں بچے نہیں ہیں بچے کہاں سے آئیں جب ہائی سکول ہی نہیں ہے تو کالیج میں بچے کہاں سے آئیں گے تو براہ مربانی میرے بیس میڈل سکولوں کو اس بجٹ میں ہائی کا درجہ دے دیا جائے اور کم اصلاح تیس پرائیوری سکولوں کو میڈل کا درجہ دیا جائے پھر جو سکول میں موجود ہیں ان کا انفرسٹریکچر بلکل تباہ حالی کا شکار ہے سکولوں اور کالیج میں سٹاف اور سہولیات کا بے حد فقدان ہے جنابی سپیکر خاص شفقت ہوگی اگر اس بجٹ میں سکولوں کے اور یہ تعلیمی مسائل کو بھی حل کروایا جائے جنابی سپیکر میرے حلقہ میں شان و شوقت سے بھرپور دریائے سندھ گزرتا ہے جس کے ارد گرد وادیہ سندھ کے عظیب تہذیبوں نے ترقی پائی ہے کیسے ممکن ہے کہ اس کے ارد گرد کا پانی کھا رہا ہو جنابی سپیکر مگر کچھ خاص لوگوں کی شگر ملوں کو ترقی دینے کے لیے خطرناک پیسٹی سائٹس اور کھادوں کا استعمال ہوگا تو پھر زمین کڑواہر تو دے گی نا سیوریج لائنے نہیں ہیں سیوریج کا پانی زمین کے اندر ہوگا تو پھر پانی تو گندہ ہوگا گھر گھر میں ہیپرٹائٹس اور مختلف قسم کی محلق بیماریاں مشورے لینے کے لیے آ جاتی ہیں دل اور گردوں کے بیمار بغیر ہسپتالوں کے ایڈیاں رگر رگر کر مر جاتے ہیں کیونکہ میٹرو اور اورینٹ رینے تو جگر کا علاج کرنے سے رہی جنابی سپیکر میرے حلقہ میں سابقا دور میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس لگائے گئے جو کہ کرپشن کی نظر ہو گئے موتحدد فیلٹر پلانٹس جو ہیں ایک دن بھی نہیں چل سکے اب یہ حالت ہے کہ مشینری اور بجلی کے میٹر تک چوری ہو چکے ہیں گزارش ہے کہ اس معاملے میں خاص توجہ فرمائی جائے کیونکہ جو پانی خراب ہو چکا ہے اس کے ساتھ میرے حلقہ کی عوام کی صحت بہت متاثر ہوئی ہے جنابی سپیکر سنا ہے وطن میں زراد ریڑ کی ہڈی ہے ملکی ستر فیصد آبادی زراد سے منسلک ہے مگر کسان کے مسائل کو کوئی نہیں سنتا سنتے ہیں تو صرف نام محاق کاغذی کاروائی تک پی ڈی ایم کے امپورٹیڈ دور حکومت میں کسانوں کا جو حشر ہوا اگلے دس سال تک ملکی معیشت پر اثر انداز رہے گا کسان خوشحال نہیں ہے میرا حلقہ پی پی دو ست ساٹھ دریاں کے بیچ میں حلقہ ہونے کے باوجود نہری پانی کا انتظام نہیں ہے دریاں کے دریاں لگتا ہے صرف سندھ کے وڈیروں کو پالنے کے لیے پیانی ایا کا نابدو ہوا ایا کا نستائین ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوں مجھے انہوں نے ٹکٹ دے کے جو اعزاز بخشا کرتے ہوئے مجھے بھاری منڈیٹ کے ساتھ جتوایا میں اپنے حلقہ کی عوام کی بھی بہت مشکور ہوں میں اپنے رب سے اہد کر کے آئی ہوں انشاءاللہ لڑوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نابدو ہوا ایا کا نستائین جنابی سپیکر میں اپنے حلقہ پی پی دو ست ساٹھ کی منتخف ایم پی اے ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے ماباپ کی دعاوں اور اپنے لیڈر عمران خان کے اعتماد اور مجھے بخشے ہوئے عزاز کہ میں ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوں مجھے انہوں نے ٹکٹ دے کے جو عزاز بخشا جو عزت بخشی میں اس پہ ان کی مشکور ہوں اور اپنے حلقہ کی عوام جنہوں نے عمران خان پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے بھاری منڈیٹ کے ساتھ جتوایا میں اپنے حلقہ کی عوام کی بھی بہت مشکور ہوں جنابی سپیکر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح آپ نے باقیوں کو ٹائم دیا ہے تو قائلی مجھے بھی آپ پندرہ منٹ کا ٹائم دیں گے تاکہ میں اپنے حلقہ کے اشیوز پر بات کر سکوں مجھے یہاں پر کسی کی خوشامت کا صفحہ پڑھ کر اپنی سپیشل سیٹ نہیں لینی ہے مجھے اہم اشیوز پر بات کرنا ہے میں اپنے رب سے اہد کر کے آئی ہوں جنابی سپیکر میں اپنے رب سے اہد کر کے آئی ہوں کہ جہاں تک انسانی کوشش کام کر سکتی ہے میں اپنے حلقہ کے عوام کے مسائل کے حل تک انشاءاللہ لڑوں گی اور جنابی سپیکر میرا حلقہ تو ویسے ہی مسائل کا مسائلستان ہے مگر میں آج کچھ اہم اشیوز پر بات کرنا چاہتی ہوں جنابی سپیکر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز صحیحت ہے مگر بدقسمتی سے صحیحت کے فنڈز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور پھر لاہور سے ہوتے ہوئے میرے حلقہ تک پہنچتے ہوئے انجانی سی یخ بستہ تھنڈ کا شکار ہو کر سکڑ جاتے ہیں یا تو میٹرو بسوں کی نظر ہو جاتے ہیں یا پھر سینکڑوں عرب کی اورنج ٹرین کہاں وہ خان صاحب کی انسانیہ سے محبت کا شہکار صحت کار اور کہاں تختے لاہور کے لولے لنگڑے پروجیکٹس جو میرے وسیب کے بنیادی حقوق بکھا جاتے ہیں جناب سپیکر میں اب اپنے حلقہ کی عوام کا پورا پورا حق لے کر جاؤں گی جناب سپیکر میری پہلی گزارش ہے کہ میرے حلقہ پی پی دو سو ساٹھ کے شیخ زید ہسپتال کے ٹراما سینٹر کی تعمیر کے لیے فنڈز کی ترجیحی بنیادوں پر تا فرہامی یقینی بنائی جائے اس کے ساتھ تاکہ وہاں کے عبادی کی صحت کے مسائل بھی حل ہوں ایسا نہیں کہ انہیں ساٹھ کلومیٹر فاصلہ تیہ کر کے رحمیار خان جانا پڑے اور خدا نہ کرے کوئی ایکسپائر ہو جائے جناب سپیکر بدقسمتی سے حلقہ کے بے تہاشا سکولز ایسے ہیں جو تیس چالیس سالوں سے اپ گریڈ نہیں ہوئے یا کروائے ہی نہیں گئے اور میڈل ہائی نہیں ہوئے پھر ٹیکنیکل فالٹ یہ ٹیکنیکل مسٹیک یہ کر دی گئی کہ جہاں ہائی سکول ہے ہی نہیں وہاں عوامی پریشر کی وجہ سے کالیج بنا دیا گیا ہے جناب سپیکر مگر کالیج میں بچے نہیں ہیں بچے کہاں سے آئیں جب ہائی سکول ہی نہیں ہے تو کالیج میں بچے کہاں سے آئیں گے تو براہ مربانی میرے بیس میڈل سکولوں کو اس بجٹ میں ہائی کا درجہ دے دیا جائے